موسیقی ابن انشاء کا سفر نامہ چلتے ہو تو چین کو چلیے تحریر ابن انشاء آواز آریف باہلیم اب آپ ماؤزِ تنگ کا کلام سنیے ہم بعض اوقات سنجیدگی سے سوچتے ہیں کہ ماؤزِ تنگ میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہم میں نہیں وہ شائر ہیں تو ہم بھی شائر ہیں انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کو منظم اور مضبوط کیا تو ہم نے محلے کی بزمِ عدب میں جان ڈالی اور اس کے تاہیات صدر منتخب ہوئے وہ اپنے عوام میں مقبول ہیں تو اس کا دعوی ہم بھی کر سکتے ہیں پچھلے الیکشنوں میں بہت لوگ ہمارے پاس آئے تھے کہ ہم بی ڈی کا الیکشن لڑیں لیکن ہمارا طبعی انکسار اور باز اور باتیں مانے رہیں بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماؤزِ تنگ کو حالات سازگار ملے مواقع اچھے ہاتھ آئے انہوں نے لانگ مارچ کیا جس کے لئے بے شمار درے اور دشوار گزار پہاڑ عبور کیے ہمارے ہاں اتنے پہاڑ اور درے ہیں ہی نہیں ایک حسین ڈی سلوہ ٹاؤن کی پہاڑی ہے سو اس کو ہم کئی بار سر کر چکے ہیں ان کا مقابلہ چانگ کائی شیک جیسے نالائق سے تھا سو اس کی نالائقی چین تک محدود رہی ہم اس کی سرکوبی کے ذری موقع سے محروم رہے سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ ماؤزِ تنگ کی مخالف صف میں تھا اور ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمہ کیوں ہو ہم کبھی امریکہ کو اپنے خلاف صفح آرہ نہ کر سکے ایک روز سنگھائی میں کچھ اخباری نمائندے ہمارے پاس انٹرویو لینے آئے وہ تو ہم نے نہ دیا کیونکہ چچا سادھی فرما گئے ہیں تا مرد سخن نگفتہ باشد یعنی انٹرویو دینے سے بعض وقت آدمی کی قلعی کھل جاتی ہے ہاں غیر رسمی تبادلہ خیالات میں ہم نے کوئی مزائقہ نہ دیکھا ایک صاحب نے چھوٹتے ہی سوال کیا کہ ماؤزِ تم کی شاعری کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں ہم اثروں کی تعریف کرنے کا رواج کم ہے ہمارے ہاں کا ہر شاعر شاعری کو اپنے اوپر ختم سمجھتا ہے اور ہم اس معاملے میں مستشنیات میں سے نہیں ہیں ماؤز صاحب ہمارے ہم اثر ہیں اپنی جگہ اچھا ہی لکھتے ہوں گے ان سے کہیے مشق سخن جاری رکھیں ایک صاحب بولے کچھ تو کہیے آخر آپ نے ان کی نظموں کے انگریزی ترجمہ پڑھے ہوں گے ہم نے کہا عزیز مند پڑھے ہیں لیکن ہمارے ہاں شاعری کو جانچنے کا میار دوسرا ہے مضمون کتنا بھی اونچا اور اچھا ہو اگر قافیے میں ایتائے جلی ہے تو بیکار ترجمہ سے کیسے پتا چلے کہ صدر ماو کے قافیے درست ہیں اور کہیں علف گرتا ہے یا نہیں ہم نے اپنی شاعری کے عالم شباب میں ایک مجموعہ شاعر کیا جس میں جگانے والی، سلانے والی، رولانے والی سبھی قسم کی منظومات اور غزلیں تھی اسے ہم نے ایک بہت اونچے نقاد اور شاعر کو با امید قدردانی بھیجا ان کا جواب آیا کہ مکرمی کتاب ملی شکریہ اس میں علف کی جگہ گرتا ہے فقط والسلام ایک مشہور علامہ نے علامہ اقبال مرہوم کو کبھی شاعر مان کر نہ دیا کیونکہ ان کی ایک بار ان سے کہیں ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ علامہ مرہوم قاف کا تلفظ صحیح نہیں کر سکتے اب آپ ہی بتائیے کہ ہم ماؤز تنگ کا شین قاف جانے بغیر اور ان کے اشار میں زحافات اور تسقین عوست کی دیکھ پرک کیے بغیر کیسے حکم لگا دیں کئی سال ہوئے جناب قدرت اللہ شہاب چین گئے تو ہمارا چینی نظموں کے منظوم اردو ترجموں کا مجموعہ ساتھ لے گئے اور ماؤ صاحب کی نظر کیا انہوں نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا کہ میری بھی کوئی نظم اس میں ہے ہم خود یہی دیکھا اور پوچھا کرتے ہیں شہاب صاحب کو چاہیے تھا کہ کہہ دیتے کہ یہ ساری آپ ہی کی تو ہیں لیکن وہ اس وقت کچھ بے مردنی کر گئے اور بولے آپ کی تو کوئی نہیں ہے آپ کے نائب کموجو کی ہیں یا پھر پرانے شائروں کنفیوشس لیپو وغیرہ کا کلام ہے چیئرمن ماں نے کتاب ہاتھ سے رکھ دی اور فرمایا پھر یہ مجموعہ کس کام کا یہ لوگ جن کے تم نے نام لیے کوئی شائر ہیں ان صاحب سے کہو کہ میرا کلام پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں کارین کرام اب آپ صدر موزتوں کا کلام ملاحظہ فرمائیے نئے چین کی شائری میں اگر کہیں لطافت نرمی اور رومانویت ملتی ہے تو فقط چیئرمن ماں کے ہاں یہ ان کی ان دس مشہور نظموں میں سے ساتھ ہیں جو پچھلے دنوں بڑی آبو تاب سے چین کے سرکاری پبلشنگ ہاؤس نے چھاپی ہیں پریوں کی گفہ پریوں کی گفہ لوشان کے پہاڑ پر ایک خوشمنظر جگہ ہے رنگ ڈالے شفق شامنے شمشات کے پیڑ عبر خاموش کے لکے ہیں فضاؤں میں روان روپ قدرت کا ہے پریوں کی گفہ میں مرکوز قلعہ کوہ پہ ہے حسن یہاں حسن وہاں ایک تصویر پر آٹوگراف روشن چہرے بڑی دلاور لامبی رائفلیں شانوں پر صبح پریٹ کے میدانوں میں چین کی بیٹیاں آتی ہیں اطلس سے یا نرم اور نازک ریشم سے انہیں کیا لینا دل والی ہیں اور دل اپنی وردی ہی سے لگاتی ہیں سرما کے بادل جاڑے کے بادلوں پہ جمی ہے مہین برف جیسے کہ اڑتے پھڑتے ہوں گالے کپاس کے پیڑوں کے پھول جھڑ چکے باقی ہے ایک آد تھنڈی ہوائیں چیرتی ہیں سینہ فضاء گرمی ہے ایک دھرتی کے انفاس نرم میں بھاگوں سے کب ڈرے ہیں ہمارے جری جوان چیتے ہوں یا کہ ریچ ہوں ان کا بھی مو کہاں توفانِ بادِ سرد میں غنچے تو خوش رہیں توفانِ بادِ سرد سے مرتی ہیں مکھیاں ایک دوست کے خط کے جواب میں چٹے بادل تیر رہے ہیں کیوی کوہ کی چوٹی پر قلعہ سب سے دوشِ ہوا پر راج کماریاں اتری ہیں بانسوں کے پیڑوں پر اب بھی داغ ہیں ان کے عشقوں کے لیکن اب تو ان کے روشن اور چمکیلِ پیرہن آسمان کے لال گلابی بادلوں کو بھی شرمائیں جھیل میں سرکش برفیلی موجوں نے دھوم مچائی ہے دریا کا ٹاپو بھی اب تو دھرتی کے دہلانے والے گیتوں سے گونج اٹھا ہے اور میں سپنوں میں کھویا ہوں اس پھولوں کی دھرتی کے سپنوں میں جس کو صبح کے سورج کی کرنوں کی جوت صدا روشن رکھتی ہے لوشان پربت پر چڑھ کر یہ کیانگسی صوبے کا ایک تھنڈا پہاڑ ہے منیسی دریا اس اونچے پربت کے نیچے بہتا ہے جس کی تیکھی کگریں چڑھتا میں چوٹی پر پہنچا ہوں اور چوٹی کے اوپر دیکھو ہرے بھرے ان پودوں کو میری نظریں ساتھ سمندر پار یہاں سے جاتی ہیں مینا کی بوندیں گرم ہوائیں پانیوں پر ٹپکاتی ہیں نو کی نو ندیوں میں سندر پیلے سارس تیر رہے ہیں ان کے سر پر بادل دیکھ جھاگ اڑاتی موجوں کی پورپ کے تٹ پر ہلچل دیکھ تاؤ چودھری کہاں گیا ہے کون پتہ بتلائے گا دیس میں شاید آلوچوں کی کلیوں کے وہ جائے گا فصلیں نئی اگائے گا ظالم ہاتھ زمینداروں کے کوڑے جب لہراتے تھے ہاں اس جنم بھوم میں بیری کیا کیا ظلم کماتے تھے لال پھریرے آن جگایا محنت کش دہکانوں کو قربانی نے نیا ارادہ بخشا سوختہ جانوں کو آج انہی نے سورت چاند سے امبر نئے بسائے ہیں دہاتوں میں دھان اور مکہ کھیت کھیت لہرائے ہیں پیلی شام کی دھند کے اندر گھر کو لوٹنے والے جری جوانوں ہی کے سائے ہیں یہ نو ندیاں دریائے نیکسی کی شاخیں ہیں تاو چودری تاویان مینگ ایک دہکانی شاعر تھا اور علاقے کا اہددار اہدداری اس نے تجدی اور جوگ لے لیا جب انقلابی فوجوں نے نان کنگ آزاد کرایا چنگشان کو آج ایک بپھرے توفان نے آگھیرا ہے فوج نے اپنی دریا کے اس پار اتارا ڈیرہ ہے دیکھو دیکھو شہر کو دیکھو بیٹھا بھاگ مچلتا ناغ عظمت رفتہ جس نے اپنی پا لی ہے بلکہ اور بڑھا لی ہے دھرتی امبر فتح کا ڈنکہ سن کر کیسے دہلے ہیں اے بلوانو ہم کو کچھی شہرت نہیں کمانا ہے بھاگنے والے دشمن کا اب نام و نشان مٹانا ہے قدرت بھیگر جاندار ہو اس کا جوبن ڈھل جائے لیکن انسان کی دنیا میں ساگر بھی شہتوت کی باڑی بن جائے اور پھل جائے چنگشان پہاڑی ہے نانکنگ کے مشرق میں جو چیانگکائی شیک کا دارالحکومت تھا شہتوت کی باڑی کی حکایت یہ ہے کہ ایک چینی خاتون نے ایک زمانے میں اتنی عمر پائی کہ اس نے سمندروں کو خوشک ہوتے اور ان کی جگہ شہتوت کی باڑیاں لہراتے دیکھا موسیقی موسیقی